آج ہم اور آپ ایک باپ کے عصال سوا کے لیے جمع ہوئے ہیں یقیناً جتنے بھی یہاں بیٹھے نہ کوئی بغیر باپ کے نہیں آیا ساری باپ کے ذریعے دنیا میں آئے ساری ماں باپ والے ہیں اللہ سے دعائیں کیا کرو اللہ کرے کسی کا باپ اس کی زندگی میں نہ جائے یہ دعائیں مانگا کرو اللہ سے دعائیں کیا کرو اللہ ہمارے باپ کے عمر میں برکت دینا مرنا تو سبھی کو ہے لیکن یاد رکھیے جب باپ جاتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے سمین چھوٹی پڑ گی جب باپ چلا جاتا ہے تو خواب چلے جاتے ہیں باپ چلا جاتا ہے حسرتیں چلی جاتے ہیں باپ چلا جاتا ہے ارمان چلے جاتے ہیں آج کتنے ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے مگر ماں باپ نہیں ہیں بڑے روتے ہیں وہ یقین کریں دولت گئی تو پھر آ جائے گی پیسہ گیا آ جائے گا مکان گیا آ جائے گا ماں باپ گئے تو پھر نہیں آئے گی ہم جانتے ہیں ہمارے ماں باپ ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان کی عمروں میں برکتے کرے اور اولادوں کے لئے دعا اللہ سب کی اولاد کو والدین کا فرما بردار بنائے ایک انسان ایک پودا لگاتا ہے نا درخت تو اسے بھی کسی امید سے بڑا کرتا ہے یہ سوچتا ہے کہ یہ میں نے مرود کا درخت رکھایا یہ بڑا ہوگا اس پر پھل آئیں گے میں کھاؤں گا مزے لے لے کر عام کا درخت لگاتا ہے پانچ سال لگیں گے پھل آ جائیں گے عمرود کا درخت لگاتا ہے سیب کا درخت لگاتا ہے آدمی پھل کے پیڑ لگاتا ہے ایک امید کے لیے اور ہر پیڑ پہ پانچ سے دس سال تک پھل آ جاتے ہیں لیکن اولاد بھی ایک درخت کی درم ہیں ہر باپ بڑی حسرتوں سے اولاد پھالتا ہے بڑی حسرتوں سے اولاد پھالتا ہے اور یہ سوچ کے پالا کرتا ہے کہ یہ بڑا ہوگا تو میرے بڑا پے کا سہارا یہ بڑا ہوگا تو میری کمزوری کی لاتھی بنے یار کیا دیکھا نہیں آج گاڑیوں کا دور ہے وہ دور بھی گزرے ہیں جب بچے باپ سے کہتے ہیں آپ پا ملے جانا ہے تو باپ کندے پہ بٹھا کے اولاد کو لکے جاتا ہے آج باپ کو بائک پہ بٹھاتے ہوئے بیٹے کو تھکن ہوتی ہے کل باپ کندے پہ بٹھا کے کئی کئی میل لے کے چلتا تھا تھکتا نہیں تھا لوگوں سے کہتا تھا یہ میرا بیٹا ہے یہ میرا بیٹا ہے کبھی یہ نہیں کہا بیٹے میں تھک گیا ہو انگلی پکڑ کے چل ہمیشہ باپ نے کندے پہ بیٹے کو بٹھا کے سفر کر آیا آج جب اسی باپ کو بیٹا کہتا ہے تمہاری دوا کے لیے پیسے نگی ہے تو بتا تو شکی اس باپ کو ہٹا ٹیک نہیں آئے گا تو کیا آئے گا اس باپ کی سانسے تھمیں گی نگی تو کیا ہوگا اس باپ کو وقت اسے پہلے اگر سانسے رکیں گی نہیں تو کیا ہو موت اپنے وقت پر آنی ہے لیکن سبب تم نہ بن جانا بہانا تم نہ بن جانا خدا نے باپ دیا کہ تو خدمت کرنا اس کو راضی کرنے کی کوشش کر لینا یاد رکھنا پیارے اگر باپ کا جنازہ اٹھا تو دنیا آئے گی بیٹا کہنے کے لیے لیکن بینہ لالچ کے دعا دینے والا کوئی نگی ہوگا دنیا آئے گی سینے سے لگانے لیکن پیار سینے سے لگانے والا باپ کے سوا کوئی نگن نگی آتا ہے وہ تجھے کیا پتا باپ کیا ہوتا ہے ایسی سردی کی راتوں میں کبھی روڈوں پہ کھڑے ہو کر کے دیکھو یہ جو شام کو مزدوری کر کے آتے ہیں یہ کسی کے باپ ہوتے ہیں جو صبح کو وقت سے پہلے نکلتے ہیں یہ کسی کے باپ ہوا کرتے ہیں آج باپ کو کھانسی کی دوا کی ضرورت ہے بیٹا کہہ دیتا ہے تمہیں پالوں کے بچوں کو پالوں ہیا کر زبان کو تالا لگا تیری زبان پہ فالج کی نگی پڑ جاتا دوز باپ سے کہتا کہ دوا کے لیے جس نے خونے چکر پلا کے پالا گئے دوز سے کہتا کہ علاج کے لیے جس نے اپنی زندگی تیرے نام کر دی اگر حیاء والا گئے تو چیز بیسے بھی باپ پہ لٹا دے چاند بھی باپ پہ لٹا دے میں نہیں جانتا یہ زمانہ کیا کہے گا لیکن اتنا جانتا ہوں اگر باپ راضی ہو جائے گا تم مدینہ والا مستفی راضی ہو عزت کرو باپ کی قدل کرو ایک بندہ پیڑ لگاتا ہے تو پھل کی امید رکھا ہے ایک باپ اولاد سے پھلے کی امید نہیں رکھ سکتا اس کا حق نہیں ہے وہ کسی نے کہا تھا پیڑ امید کا یہ سوچ کے کٹا نہ گیا پھل نہ پھل نہ پائیں گے اس پہ تو ہوا ہی دے گا اوہ یار تم لکمے بھی نہیں دے سکتے تو کم سے کم باپ کو چھت سے تو نہ نکالو اس سے گھر کا دھکار تو مت چینو آج ہم اس سماج میں جی رہے جس میں باپ کو مارنے میں اسے گھر سے نکالنے میں بندہ شرم محسوس نہیں کرتی اس لئے کہتا ہوں کم سے کم ایک بیٹے کو عالم بنا لینا ایک بیٹے کو عالم بنا لینا گھر میں ایک عالم ہوتا ہے تو پورا پریوار سمحل کر رکھتا ہے پورا پریوار سمحل کر رکھتا ہے ایک بیٹا اگر حافظ ہوتا ہے تو پورے گھر کو سمحل کر رکھتا ہے جھوڑو اپنے رچوں کو دین سے پتا چلے گا کہ باپ کی شام کیا ہوتی ہے باپ کی عزت کیا ہوتی ہے باپ ہے کیا قسم خدا کی سمجھ میں نہیں آتا یہ رشتے اتنے ہی پرانے ہیں جتنا انسانیت کا رشتہ پرانا ہے باپ بیٹے کا رشتہ اتنے ہی پرانا ہے جتنا حضرت عادب علیہ السلام کا زمانہ پرانا ہے اگر بیٹے لوگ کہتے ہیں کچھ جوان کہہ دیتے ہیں نہیں جی میرے باپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے میری ماں مجھ سے پیار کرتی ہے غلط ہے اگر پوچھو تجھے کیسے پتا کہ باپ پیار نہیں کرتا کہتے ہیں میں فنہ دن لیٹ ہو گئے ہیں تو میرے ماں نہ رو رہی تھی لیکن میرے باپ کی آنکھ بے کانسو نہیں تھا غلط سوچتے ہو باپ باپ ہوتا ہے اللہ نے اسے مرد بھر دیا اگر ماں بے چین رہتی ہے تو آنکھ باپ کی بھی نہیں لگتی ہے ماں کا دل کمزور ہوتا ہے ذرا سی تکلیف پہ آنسو باہر آ جاتے ہیں لیکن قرار باپ کو بھی نہیں آتی ہے تو اس سے کس نے کہہ دیا باپ کو جو سے پیار نہیں غلط سوچتے ہو اگر باپ کو پیار نہ ہوتا تو لائٹ کے کھمبے پہ جا کر کے مزدوری کرنے وہاں موت کو گلے باپ نہیں لگتی سوچا تو کرو ماں تو گھر کے اندر رہتی ہے سردی میں سائکن کس نے چلائی باپ نے دوپ میں بوریوں کس نے اٹھائی باپ نے گھیتی کاٹ کر کے خون پسینا کس نے بہایا باپ نے اور یار کیا ضرورت تھی اتنی تپتی ہوئی تپہری میں اسے مزدوری کرنے کی تیری ضرورت ہے لے کے گئی تیرا خواب لے کے گیا تھا اسے تُو نے کہا تھا باپ مجھے نیا جوتا چاہ گئے باپ نے اوور ٹائم ڈوٹی کی اور تیرے لئے جوتے خرید کے لائیا تُو نے کہا تھا نئی ڈریز چاہ گئے باپ نے اوقات سے زیادہ محنت کی تیرے لئے نئی ڈریز خرید کے لائیا تُو کہتا ہے باپ کو پیار نہ کی گئے خبرتار خبرتار کبھی یہ جملہ نہ کہنا کہ باپ کو تُس سے پیار نہ کی گئے خدا کے بندے سوچ تو سکی جب دنیا پستروں میں لیٹی ہوتی گئے تب باپ سائی کی چلا کے مزدوری کرنے جاتا گئے جب دنیا پارش سے بچتی گئے تب باپ بھیگتے ہوئے مزدوری کرتا گئے اولاد کے لئے تُس سے کس میں کہتیا باپ کو پیار نہ کی گئے جاؤ کبھی روڈوں پہ چل کے دیکھو ہم رات کے تین تین بجے پلٹے گئے چار چار بجے گھر کو واپس لوٹتے گئے کتنے چوراہوں پر گوڑے کھڑے ہوتے گئے ہاتھ میں لاتھی ہوتی گئے کبھی اس لیت سے گاڑی روکتے گئے اس کو ساتھ پیٹھا کے لے کے جائیں گے یہ کوئی پیسہ ہارا کھڑا گئے گاڑی روک کے پوچھتے چاچا کیوں کھڑے ہو تو کہتا بیٹا نہیں آیا گئے شام گیا تھا کام سے ابھی تک پلٹا نگی گئے اور تجھے آنے میں تیر ہو جاتی گئے تو یہ کی باپ ہے آدھی رات کو چوراہوں پر جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور تُو کہتا باپ کو پیار نگی ہے خدا کے بن دے زبان کو لگان دے اگر باپ کو بیٹے سے محبت نہ ہوتی تو حضرت آدم بیٹے کے لیے نہ روٹے اگر باپ کو بیٹے سے پیار نہ ہوتا حضرت یاقوب یوسف کے لیے آنسو نہ بہاتے اگر باپ کو بیٹے سے پیار نہ ہوتا تو میرے نبی اپنے شہزادے کے لیے آنسو نہ بہاتے کبھی تاریخ اٹھا کر کے تو دیکھو اللہ وقت پر یہی یاقوب ہیں اور انہی کے بیٹے یاسو یوسف ہیں چالیس سال بیٹوں سے باپ کی جدائی رکھی گئے باپ نے بیٹے کو نگی دیکھا بیٹے نے باپ کو نگی دیکھا اتنا روئے اتنا روئے کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی چالیس سال کے بعد جب قدرت نے باپ کو بیٹے سے ملایا جب آمنا سامنا ہوا گئے حضرت یوسف اس وقت حکومت کی کرسی پر بیٹھے ہوئے گئے حضرت یاقوب سامنے گئے بیٹے نے باپ کو دیکھا باپ نے بیٹے کو دیکھا محبت شوق کا عالم یہ تھا کہ باپ بیٹے کو دیکھ کر کے بیٹے کے پیار میں کھو گیا بیٹا باپ کو دیکھ کر کے باپ کی یادوں میں گن ہو گیا حضرت یوسف اپنی جگہ پر بیٹھے رکھے بھول گئے باپ کے لیے اٹھنا بھی گئے جب اپنی جگہ پر بیٹھے رہ گئے نفرت سے نقی بے آدمی سے نقی صرف اس لیے کہ باپ کو دیکھ کے زمانہ پھول گئے تھے رب نے جبریل کو بھیج دیا جاؤ جبریل میرا یوسف سے جا کے کہہ دینا تم اپنے باپ کے لیے کھڑے نقی ہوئے گو اس لیے آج ہمیں اعلان کرتے گئے آج کے بعد تمہاری نسل سے کسی نبی کو پیدا نقی کیا جائے گا حضرت یوسف اگر باپ کے لیے بیٹھے رکھیں تو نبوت لے لی جاتی گئے اگر تو باپ کے لیے بیٹھا رکھے تو باتاں تیرے گھر میں برکت کا ہاتھ ہو سکتے نا رہے تکبیر نا رہے تکبیر نا رہے رسالت مسلکِ اعلی حضرت مسلکِ اعلی حضرت عظمتِ والدین حضرتِ اللہ و مولانا مفتی حماس صاحب قبلہ نا رہے تکبیر نا رہے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ سکر امہ باب کی عزت یہ وہ دولتیں جو بازار سے نہیں خریدی جا سکتی یہ وہ دولتیں جو بازار سے نہیں خریدی جا سکتی قسم غدا کی تمہارے نکھرے تمہارے ماباب کے بعد کوئی اٹھانے والا نصیب نہیں ہوگا آج لیٹ آتے ہو نا گھر میں یار دوستو کی محفل سے اٹھ کے جب آیا کرتے ہو گھر میں باپ کی آواز آتی کہاں تھپ تک تو بیٹا پتا کیا کہتا ہے بیٹا کہتا ہے کہ تم چھپ رہا کر زیادہ بولا نہ کرو تمہاری آواز سے نفرت ہے یہ کہہ کے چملے باپ کو چھپایا جاتا ہے یاد رکھنا نو جوانو کھل اگر باپ نہیں ہوا نا اور تم رات کے تین بجے آوگے کوئی تم سے پوچھنے والا نہیں ہوگا کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوگا اس دن تمہارے کان ترس جائیں گا اس آواز کو جو کبھی ایک بجے کان میں آتی کبھی دو بجے کان میں آتی تھی کوئی تم سے نہیں پوچھے گا کان تھے باپ پشمنی میں تم سے نہیں پوچھتا کان تھے وہ تو ہم دردی میں پوچھتا ہے خدا کے بنا آج اگر باپ ہے نہ گھر میں اس کی آواز کو بھرکت سکھا کرو خدا کی نعمت سمجھا کرو یہ آوازیں ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہیں ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہیں قسمت والے ہیں جنہیں ٹوکنے والے ماں باپ ہے گھر میں مقدر والے ہیں ورنہ یاد رکھنا کل لیٹ آوگے کوئی نہیں پوچھے گا آج رات کو تین بجے آتے ہوں ایک بجے بارہ بجے باپ دروازہ بند کر لیتا ہے تم زور سے کھڑ کٹ آتے ہو دروازے کو باپ بولا ہے کمر درد کرتی ہے پیروں میں درد ہے ماں بولی ہے یار اٹھ کے آتی ہے دیر ہو جاتی ہے تو اس پہ تم چیختے ہو اتنی دیر لگاتی ہے پتہ نہیں تا کب سے کھڑا تھا میں دروازے پہ خدا کے بندوں کبھی ماں باپ پہ اکڑا نہ کرو یہ ماں باپ پہ نوکر نہیں ہے تمہارے چوکیدار نہیں ہے جو تمہارے آنے سے پہلے تمہارا دروازہ کھلیں گے ان کا حسان مانو یہ اٹھ کے دروازہ کھول رکھے گا اگر یہ پوری رات بھی دروازہ نہ کھونے تمہیں حق نہیں ہے ان پہ اکڑ سکو ان کی عزت کیا کرو ان کی قدر کیا کرو آج لیٹ ہو جاؤ تم ماں باپ پہ غصہ کرتی ہو دروازہ کیوں نہیں کھولا شکر ادا کرو ماں باپ پہ گھر میں جب سجدوں میں اللہ سے بلڈنگیں مانگتے ہو نا تو اللہ سے سجدے میں گر کے باپ کی عمر کی برکتیں بھی مانگا کرو برکتیں بھی مانگا کرو پر نہ تمہیں نہیں پتا اگر باپ چلا گیا کوئی آنکھ چہرہ رکھ کے کندے پہ لگا کوئی رونے والا کندہ نصیب نہیں ہوگا ایسے کندے کو ترس جاؤ گے جس پر سر روز ہو ماں چلی گئی تو کوئی آنسو پہنچنے والا تامن نصیب نہیں ہوگا نصیب والے ہیں جن کو رکھنے کے لیے کندے موجود ہیں سر سر اور آنسو پہنچنے کے لیے ماں کے ہر چل موجود ہیں اس لیے ان کی برکتوں کی دعائیں مانگا کرو ان کے لیے رحمتوں کی دعائیں مانگا کرو یہ چلے گئے تو بڑے تلب ہوگی بہت تلب ہوگی جانتے ہیں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں عید کے دن ہم نے پندرہ سو کے کپڑے پہن لیے اٹھارہ سو کے چھوٹے پہن لیے نو سو روپے کا چشمہ لگا لیا اور چار کلیوں میں کھوم لیا عید ہوگئی ہونگے تب عید کو ترس جاؤ گے عید کو ترس جاؤ گے عید مبارک کہنے والے ہزار ملیں گے لیکن تمہیں سینے سے لگا کر کے ماں تھچوم کے مبارک باتی دینے والا کوئی نہیں ملے گا یہ صرف باپ ہوتا ہے جو اپنے کپڑے پوری زندگی نہیں پہنتا پوری زندگی جب بچے ہو جاتے نا تو کہتا نہیں آج کے بعد میرا شوک میرے بچوں کا شوک باپ ہوتا ہے اپنی حسرت اولاد کے لئے لٹا دیتا ہے آج ذمہ داری ہے اگر تم کمانے لگے ہونا عید کا چاند نظر آئے نا اس سے پہلے پہلے اپنے کپڑے بات میں خریدنا باپ کے کپڑے پہلے خریدنا خریدیں گے نہیں پہلے انشاءاللہ بولو خریدیں گے نہیں سب سے پہلے باپ کے کپڑے خریدنا اور باپنا ہمارے بدن پر کپڑے لگا کے دیکھا تھا نہیں نہیں یہ اچھا نہیں لگ رہا بیٹے سے پوچھو کون سا اچھا لگ رہا ہے تم نے جس پہ ہاتھ رکھ دیا قیمت نہیں کہ یہی کاتھ دیں یہی دیتے پیسے تو سن لو پیسے اگر نہ پوچھ میرے بیٹے کو پسند آگیا اس نے اپنی ساری خوشیاں قربان کر کے تمہاری عید مکمل کی ہے باپ بیٹے کی ذمہ داری ہے اپنی قربانی اپنی خوشیاں ختم ہو یا رکھیں باپ کی خوشیاں پھولی کرنی ہے باپ کی خوشیاں پھولی کرنی ہے جب تک باپ زندہ ہے خدمت کرو جب یہ چلے جائیں پھر ان کے لئے ہاتھ اٹھا کے دعائے کرنے ان کے لئے ہاتھ اٹھا کے دعائے کرنے آج کتنی بیٹے ایسے بھی ہیں جن کو ماں باپ کی قبروں کے نشان تک معلوم نہیں ہاں نشان تک معلوم نہیں دفن کر کے آگئے پھر اس کے بعد پرسو بیٹ گئے نہیں گئے باری شہویں قبریں زمین کے برابر ہو گئے پھر پوچھتا چچا میرے اببہ کی قبر کہاں تھی باپ کی قبر ہمارے اور بتائے گا ہمارا قریبی پڑوسی بھائی اللہ توفیق دے سال میں کم سکم ایک دل ایسی محفر سجا کے بیٹھ جایا کرو جس سے متینے والا بھی راضی ہو جائے پیدا کرنے والا خدا بھی راضی ہے اے شہد سبان اللہ کیا مانتے ہیں ماں باپ سال میں صرف اتنا کہ ایک دن ان کے نام بھی باتا کردے پرنا اگر زندہ ہوتے تو روز کا کم سے کم ان کا سو رفے کا خرش تھا کے نہیں بولو تھا کے نہیں ان کا سو رفے کا خرش اگر چلے گئے تو تین سو پینسٹھ دن کو سو رفے سے جوڑ لو پھر ان کی دوائیاں بھی رہی ہیں ان کے کپڑے بھی رہی ہیں کئی ہزار میں بیٹھ تھے سال بھار میں لیکن میری گزاری آج نہیں ہے نا مگر ہیں تو ہماری ان کے ہی سال سواب کا احتمال کیا کرو انتظام کیا کرو لوگ گارنٹی دیتا ہوں جس بیٹے کے گھر میں برکت نہ ہوتی ہو نا وہ اپنے باپ کے ہی سال سواب کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا رہا کرے اللہ اتنی برکتیں عطا کرے گا کہ سمحالی نہیں جا سکتا اب وہاں باپ نہیں ہے نا تو میاں کے دور اکتو چلا جا پھر صاحب تحویز دے دو دکان پر سو بند ہو گئی کٹی ٹھپ ہو گئی ہے لیکن کبھی باپ کی قبر پہ جانے کی محلت نہیں ملتی انہیں یاد کرنے کا ٹائم نہیں ملتا وہ چاہتے ہیں نا میری اولاد آئے ہمارے پاس وہ چاہتے ہیں نا آج ہم دیر سے پہنچیں نا گھر اپنے آج بھی میرے استاز کی محنتوں کا سلح میرے ماں باپ کی دعاوں کا سلح وہ جانتے ہیں کہ پورا ہندوستان میرے بیٹے سے بیار کرتا ہے لیکن ماں باپ ماں باپ ہوتے ہیں آج بھی فون آتا نا ماں باپ کا گھر سے امبار ہوتے ہیں سب سے پہلا سوال ہوتا بیٹے کھانا کھایا کے نہیں کتنی فکر ہوتی ہے انہیں ہماری ہمیں بھی تو فکر کرنی ہے کبھی اپنے گھر فون کریں تو یہ بھی پوچھے ہمارے ماں باپ نے کھایا کے نہیں کبھی پوچھے نا ان سے لوگ کہتے ہیں میں نے اپنے پیر کے ساتھ کھایا ہے یار پیر کے ساتھ کھانا بھی نصیب کی بات ہے لیکن ماں باپ کے ساتھ کھانا اس سے بھی بڑے نصیب کی بات ہے کبھی کھایا ماں باپ کے ساتھ ہمیں تو ان کے تھوک سے نفرت ہونے لگتی ہے کیونکہ وہ بولتے تو ان کے موہ سے تھوک آ رہا ہے آج بولتے ہیں نا ان کے موہ پہ تھوک رہتا ہے تو کہتے ہیں ان سے دور رہنا بیماری لگ جائے گی نہیں خدا کے بندو اللہ نے ان کے تھوک میں بھی شفارت کی اولاد کے لئے آج نفرت ہو گئی اس باپ سے آج دوریا پیدا ہو گئی اس باپ سے اور یار جس کی زندگی پر زبان چوستے رکھے آج اس کے تھوک میں بیماریاں ہمارے گھر کی پہو ہر باپ چاہتا ہے کہ بیٹے کی اولاد سے پیار کریں باپ کو پوت سے پوتا زیادہ پیارا ہوتا ہے یہ قانون ہے پوت سے پوتا پیارا ہوتا ہے آج دادا پوتے کو لے لے گھر کی بہویں کہتی ہیں جلدی ان کی گھوٹ سے لے لو ورنہ پیماری لگ جائے گی انہیں تمہے کی شکایت ہے انہیں کھانسی کی شکایت ہے ان کا جھوٹا نہ کھلانا جب کسی دادا کی گھوٹ سے پوتے کو چھینا جاتا ہے مشکیت کا نقیب آواز دیتا ہے آج دکھانے جتنا دل دکھانا ہے تجھے پھوڑے کا تجھے آج اس کے دھوک سے نفرت ہو گئی ہے لیکن سن میرے بندے تجھے نہیں پتا گئے اس کی میں نے عظمتیں کتنی بڑھا دی گئے یہ چلتا گئے تو قدم نہکتے گئے یہ بولتا گئے تو زبان پہکتی گئے پہنے تو جھوٹا نہیں پہنا جاتا چلے تو صاف نظر نہیں آتا میں نے لاتھی کے یہ چل لگی سکتا گئے کوئی اس کی لاتھی چھپا دیتا گئے کوئی اس کے جوتیں چھپا دیتا گئے رب قیدہ زمین کے اوپر تم اس سے مزاگ کرتے ہو اسے میری بارگاہ تکانے دو دو جب تمہیں بتاؤں گا اس کا وقار کیا گئے میری بارگاہ کے اندر یاد رکھنا پیارے جب پندہ سنف سال کا ہو جاتا گئے اللہ حکم دیتا گئے اے پریشتر اب یہ میرا ہو گیا گئے یہ چلے تو پیر کام پر رکھی گئے اسے چھوٹوں کا پتہ رکھی گئے بولے تو سبانگل کھڑا رکھی گئے اب اس سے گناہ بھی ہو جائے تو گناہ مت لکھ دینا اگر گناہ بھی کرے گا تو نیکی لکھی جائے گی اور پتا دو شہی جس سے خدا اتنا پیار کرے دوسرے اتنا نفرت کیوں کر رہا گئے اس کی گھوٹ سے پتے کو تُو نے لے لیا اس کی گھوٹ سے بیٹے کو تُو نے لے لیا اور تجھے نہیں بتا گئے تیرا بیٹا تباہوں سے نہیں چلتا گئے عمر چاہتے ہو بچوں کی شفاہ چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی گھوٹ میں ڈال دو اگر ان کی دعا لگ جائے گی تو یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے وہاں بھی کامیاب ہو سبحان اللہ سبحان اللہ نہ رہے تکبیر نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت مسرق اعلیٰ حضرت مسرق اعلیٰ حضرت جشنیرین ملاد النبی جشنیرین ملاد النبی نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ عزت کیا کرو ماں باپ کی ایک بات اور بتا دوں سارے لوگ بیٹھیں تھکے تو نہیں دیکھئے آپ میرے استاز کے گاؤں کہنا میں تو کچھ آپ سے کہنا بھی بے عدوی سمجھتا میرے لیے سارے میرے لیے سارے لوگ ہی مولزہ کیونکہ میرے استاز کی بستی میں رہتے ہیں بس اتنی گزاریش آپ سے جتنی باتیں میں کر رہا ہوں انہیں دل پہ لکھیں دل پہ لکھیں آج کے بعد کبھی کسی کے باپ کی آنکھ میں آنسوں نہیں آنا چاہیے بولو انشاءاللہ زور سے بولو چلیں اور آگے ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ آج ایسا بھی ہوتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ باپ کے کہتے ہیں میں حضرت اجازت دیں کیا کرنا بھئی کہ میں چاہتا ہوں میرے باپ کو قبر میں راحت ہو جائے پھر کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک کمرہ بنوا دوں مدرسے میں